بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یا پھر یہ انسان کے بناے ہوئے جو اننون فلائنگ اوبجیکٹس ہیں انسان ان کو انٹینشلی یا اوبجیکٹیو لی اپیر کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر موزن ناظرین زیادہ تر جو ایکسپرٹیز ہیں یا سائنٹسٹ ہیں ان کا یہی اندازہ ہے یا ان کا یہی اپینل ہے کہ یہ جو ہیں سپیس گرافٹ یا سپیس شیفر یہ ایکسٹریٹل انٹیلیجنس سیولائزیشن کی طرف سے دیپ سپیس انوارمنٹ سے آئے ہیں اور زمین کے اندر اپنی ایکسپرٹیز کو شو کر رہے ہیں اور ان کی ڈیفرنٹ سپیسپک اوبجیکٹیو اور انٹینشنز ہو سکتی ہیں موزن سائن میں جو سائنٹسٹ ہیں یا ایکسپرٹیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ یو ایفرز ہیں ان نون فلائنگ اوبجیکٹس یہ جو ایلینز سپیس کرافٹ یا سپیس شیپ ہو سکتے ہیں اور یہ ڈیپ سپیس ڈیپ یونیورس انوارمنٹ سے ہماری جو گلیکسیز ہے وہاں آئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری زمین ہے اس کی سکیننگ اس کی مونیٹرنگ کر رہے ہیں ہماری گلیکسیز کو دریافت کرنا چاہتے ہیں ہماری گلیکسیز کے اندر جتنے بھی راز چھپے ہوئے سیکرٹ ہیں یا فنانوماز ہیں یا پھر ہماری جو زمین ہے ان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے آئے ڈسکور کرنے کے لیے یا پھر وہ ہماری زمین پر ابھی وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں سکیننگ کر رہے ہیں ہمارے زمین کا جو آئے جو انوارمنٹ ہے آٹموسپیر اس کا تززیہ کر رہے ہیں اس کے اوپر سرچ کر رہے ہیں می بھی آئے نیر فیوچر کے اندر وہ زمین کے اوپر اپنا اٹیک جاری کر دیں آئے زمین کو پر اپنا اٹیک کریں آئے ان کے ڈیفرنس 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 انٹینشنز آئے انوارب ہو سکتی ہیں آئے موزہ ناظرین میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ جو آئے مختلف قسم کے سائنٹس یا ایکسپورٹیز ہیں پوری دنیا کے اندر آئے یو آئے فوز کے بارے میں ڈیفرنٹ آرائز اور اپینینز اور ہائپو تیسیز مفروضات اور تھیوریز ہیں ان کی کوئی سائنٹانوں کا ماننا ہے کہ یہ یو آئے فوز ایکسٹریٹر انٹیلیجنس کے سپیس گرافٹ یا سپیشپ ہو سکتے ہیں اور چند سائنٹسٹ کا کہنا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ یو آئے فوز ہیومن میڈ ہو اور یہ یعنی انسان کے بنا ہوئے کرافٹ ہوں جو دنیا میں کنفیوزن یا سڈیکشن جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ناظرین اور ان کو یوٹلائز کیا جا رہا ہے ان مقاصد اور ان انٹینشن کے تحت اور بیک گرونڈ کے اندر کچھ اننون گروپس ہو سکتے ہیں اس کے اندر مختلف ڈیفرنٹ قسم کی نیشنز انوالڈ ہو سکتے ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے یو آئے فوز کو کنفیزنگ گیجٹ یا کنفیزنگ کہ سکتے ہیں آپ ایٹم کے طور پر یوٹلائز کر رہے ہیں جن کا کوئی خاص مخصوص قسم کا مشن ہو سکتا ہے یا اوبجیکٹیو ہو سکتا ہے یا پھر انٹینشنز ہو سکتی ہیں دنیا میں ابھی تک جتنے بھی یو آئے فوز پوری دنیا کے اندر یا ممالک کے اندر اپیر ہوئے ہیں ان کی تعداد تھاؤزنڈ کے اندر ہے لاکھوں کے اندر ہے اور ان کے بارے میں کسی انسان یا کسی ملک کو وہ کسی قسم کی کریڈبل یا جو فیر قسم کا جو نالج ہے کریڈبل نالج ہے یا انفرمیشن ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ یو آئے فوز کس جگہ سے اور کس لوکیشن سے ٹیک آف کرتے ہیں ان کے جو سپیس کرافٹ ہیں یا سپیس شپ ہیں اور کس جگہ پر جا کر پھر واپس لینڈ ہوتے ہیں ناظرین ہم جب تک یو آئے فوز کے اوپر بلیو نہیں کر سکتے کہ یہ واقعی ایک سپیس شپ یا سپیس کرافٹ ہیں جب تک ہمارے پاس کوئی سولد قسم کا ایویڈنس سولد قسم کا کلو یا پروف نہیں مل جاتا اس کے علاوہ ہمیں اس چیز کو ماننے کے لیے یو آئے فوز کی موجود کی کو یا پریسنس کو ماننے کے لیے کہ واقعی ایک سٹریٹل انٹیلیجنس سیولیزیشن کے بھیجے ہوئے سپیس کرافٹ یا سپیس شپ ہو سکتے ہیں یا پھر یہ کوئی خلائی مخلوق ہے یا ایلینز ہیں جنہوں نے ہمارے دیپ یونیورس انوارمنٹ سے ایکسس کی ہیں مرز زمین تک اور ان کے سپیس شپ یا سپیس کرافٹ یہاں پر اپنی اپیرنس کو زائر کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں سائنٹفیق جو ایکسپلانیشنز ہیں وہ ٹیٹیل میں ہمارے پاس ہونے چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس فنانیم کو ہم جب تک سمجھ نہیں سکتے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس سولد سائنٹفیق ایکسپلانیشنز نہیں ہوتی اور اس وقت تک یہ جو انڈون فلائنگ اوبجیکٹ کا جو فنانما ہے اور ہمیشہ کے لیے فنانما ہی رہے گا اور یہ اس کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ہمیں اس راز یا مسٹری کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ہمیں یو ایفوز کو شوڈ ڈان کرنا پڑے گا اور اس کو پھر انڈر اوبیشن رکھتے ہوئے اس پر سچ کرنے ہوگی اس پر انیلیسز کرنے ہوگے کہ اس کا ایرو ڈینومک فریم کس طرح کا ہے اس میں گیجٹ کون کون سے لگے ہوئے ہیں اور اس کے جو ڈیفرنٹس جو فلائنگ اوبجیکٹ کے ساتھ اسو سیئیٹ کمپننٹ ہیں وہ کس طرح یا طریقے کے یا ڈیزائن یا شیپ کے ہیں اور اس کی ڈسکرپشن کیا ہے اس کی ڈیمنشن کیا ہے اسٹرہ اسٹرہ موظوظ ناظرین آپ کے ذہنوں میں یہ سوار ریز آؤٹ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو فلائنگ اوبجیکٹ ہیں یہ پوری جنیا میں تقریباً اپیئر ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ کو ایکسپیرینس ہے کہ ہر ملک کے پاس ملٹری انسٹالیشنز بھی ہیں آرمی بھی ہے ہمتی نیوی بھی ہے ائر فورس بھی ہے اور ان کے پاس ڈیفرین قسم کے ویپنز بھی ہیں ائر کرافٹ بھی ہیں اور سنسر گیجٹ رڈار سسٹمز ہیں ہائی پروفائر ڈیفینیشن رڈار سسٹم ہے ڈیٹیکشن میکنیزم موجود ہے اس کے باوجود یہ ابھی تک یہ رپورٹ میں نہیں لکھا گیا کسی بھی یا یہ رپورٹ انہوں نے نہیں کیا یا کہ کسی بھلک نے کسی یوی ایفر کو رڈار کا جو مونیٹر ہے رڈار جو سسٹم ہے اس کے اوپر ائرس کو ڈیٹیکٹ کیا ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی اپنا ائرڈیفینس سسٹم کا جو میکنیزم ہے اس کے ساتھ اس قسم کے جو یوی ایفرز ہیں ان کو شوٹ ڈون کیا ہو یا اس کو زمین پر کسی بھی طریقے سے اتار دیا ہو ایسا ابھی تک کسی قسم کی ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے تو یہ ایک لوجیکل بات ہے کہ ان یو ایفرز کو اگر نظر آتے ہیں تو ان کو شوٹ ڈون کیوں نہیں کر رہے اور شوٹ ڈون کرنے کے بعد جو اس کی یو ایفرز کا ریکج ہے اس کے اوپر اپنے جو اپنی ریسرچ کیوں نہیں کر رہے اور اس کے مٹریل یا اس کے جو کمپوننٹ ہیں ان کا تذہذیہ کیوں نہیں کر رہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سوپر کمپیٹنگ کو یوٹلائز کیوں نہیں کر رہے ان کے انیلیسز کرنے کے لیے اس پر ریسرچ ورگ کرنے کے لیے اس پر ایولیٹ ایولیشنز کرنے کے لیے ایولیٹ کرنے کے لیے اور اس کے جو مٹریل ہے ایرو ڈینومک فریم ہے اس کو جانچنے کے لیے اس کے علاوہ اس کے جو مختلف ریڈییشن جو امیشنز امیٹ کرتے ہیں گیجٹ ان کی ریڈییشن کو کلکولیٹ کرنے کے لیے میجید کرنے کے لیے ان کی ٹیکنیکل پیرامیٹر حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں شوٹ ڈون کر رہے کیوں نہیں ان کو ان کے جو ہائی پروفائل ہائی ڈیفی نیشن جو گیجٹ ہے ان کے اوپر یہ ان کا جو ڈیٹیکٹر سسٹم ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر رہا یہ بہت بڑا ایک کوئیسٹن ہے اور یہ ہمیشہ کوئیسٹن مارک رہے گا جب تک کوئی ملک ان جو افرز کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتا ان کو شوٹ ڈون نہیں کرتا ہم اس راز سے بے خبر ہی رہیں گے موضہ سائمن جو میری اپنی پرسن رائے ہے اپنین ہے اور اسیسمنٹ وہ یہ ہے آپ کے ذہنوں کے اندر بھی آپ کے مائنڈ کے اندر بھی یہ کوئیسٹن ریز آوٹ کر رہا ہوگا کہ فرض کریں کسی ملک نے جو ویلڈویلپ کنٹری ہے جس کے پاس بہترین گیجٹ اور ویپنیری موجود ہے اس کے جو گیجٹ ہیں ریڈار سسٹم ہے الیکٹرون وارفیر سسٹم ہے یا کمیونکیشن انٹرسیپٹر موجود ہیں یا ان کا پاس سکیننگ ٹیکنولوجی موجود ہے اور وہ یو ایفوز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہی فرض کریں ہم مان لیتے ہیں کہ یو ایفوز جو ہے وہ سٹلیت جو ٹیکنولوجی سے اس سے مزین ہیں جن کو کوئی بھی ریڈار ڈیٹیکٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا اس قسم کا ڈیزائن ہے سپیس شپ یا سپیس کرافٹ کا تو پھر ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو کیا ایسا کون سا میتھڑ ہے جو یوٹیلائز کرنا چاہیے اگر وہ نظر آ رہا ہے تو اس کو ان کے جو ایرکرافٹ ہیں وہ کیوں نہیں انگیج کر رہے کیوں نہیں اس کو نیٹیلائز کر رہے یہ بہت بڑا ایک کوششن مارک ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ ایسے ممالک ہیں جو بہت زیادہ ترقیابتہ ہیں سپیشلی ویپن ٹیکنولوجی یعنی گیجٹ ٹیکنولوجی ان کے پاس ایسے ریڈار بھی ہیں جو انٹی سٹلیت ٹیکنولوجی کو کاؤنٹر کرتے ہیں اور ان کے پاس ایسے ریڈار یا گیجٹ یا سنسر موجود ہیں تو ان کا جو انٹی اے ڈیفنس سسٹم ہے ان کو انگیج کیوں نہیں کر رہا اور ان کو نیٹیلائز کیوں نہیں کر رہا یہ بھی ایک بہت بڑا کوئشن مارک ہے ان کی ٹیکنولوجی کے اوپر ان کے ڈیٹیکشن سسٹم کے اوپر ان کے ایڈیفنس سسٹم کے اوپر موضوع ناظرین میں آپ کے ساتھ ایک نیوز ایک انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک میگزین ہے یو ایسے کا جس کا نام ہے نیوز نیو جار ٹائم اس کے اقارڈنگ تین جون دو ہزار اکیس کو انہوں نے ایک رپورٹ کو پبلش کیا تھا اس کے بعد اسی رپورٹ کو ایک ستمبر دو ہزار اکیس کو اپڈیٹ کیا تھا کہ انہوں نے جو ایسے کچھ ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ جو ہیں وہ رکارڈ کیے ہیں لاس دو ڈیکیٹ یو ایسے کی گورنمنٹ نے جن کے اندر ان کے جو نیوی ایر فورس کے پائلٹ ہیں انہوں نے سمندر کے اوپر اٹھتے ہوئے فلائنگ اوبجیکٹ کو دیکھا ہے لیکن یہ ان ایکسپلین فنانوما ہے کہ ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ حقیقت میں وہ کیا چیز تھی کوئی ایکسٹر ایٹیلیجنس سے اسوسیئیٹ سپیس شیپ یا سپیس کرافت ہے یا پھر ہیومن میڈ میڈ سپیس شیپ یا سپیس کرافت ہے اور ناظرین انہوں نے افزرپ کیا تھا کہ جو ان کی سپیڈ ہے منور کرنے کی منور بیلیٹی کی یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ موو ہونے کی وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کو پریڈیکٹ نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فنانوما ہے اور ایک انسان کے لیے ایک بہت بڑی ایک وہ کہہ سکتے ہیں انٹیگلن انٹیگلن منٹ ہے کہ وہ اس چیز اس فنانوما کو سمجھنے سے کا اثر ہے اور حالانکہ یو ایسے جو نیوی ہے یو ایسے ایر فورس ہے یو ایسے دنیا کی سپریم پاور ہے سپر پاور ہے اس کے پاس جو ٹیکنولوجیز مجود ہیں ریڈار کی ٹیکنولوجی اس کے علاوہ سینسر گیجٹ کی ٹیکنولوجی وہ دنیا میں سب سے زیادہ سپریر ہے اس کے باوجود بھی وہ ان انون فلائنگ اوبجیکٹ کو انڈرسٹین نہیں کر پا رہے اور اس کو سمجھنے سے کاثر ہیں ناظرین یہاں پر یہ بھی کوئیشن ریز آؤٹ ہوتا ہے کہ یو ایف جب دکھائی دیتے ہیں تو کسی بھی اور ریڈیوز ڈیٹیکٹرز موجود ہیں ان کے پاس وہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف قسم کی جو انون فلائنگ اوبجیکٹ سے جو ریڈییشن سپیکٹرم ریلیز ہو رہے ہیں یا میشن ریلیز ریلیز ہو رہے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیوں نہیں کرتی اور دوسرے نمبر پر ہمارا جو کوئیشن ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انون فلائنگ اوبجیکٹ کسی بھی ملک کے اندر ہو رہے ہیں تو ان کے پاس گیجٹ اور سنسر مجود ہیں ان ممالک کے پاس ای اپنے ایڈ آفیس یا اپنے دوسرے کسی یو ایف سپیس کراف سے کمیلی کشن بھی تو کر رہے ہیں تو وہ ان کے جو کمیلی سپیکٹرم ہے وہ انٹرسپشن کیوں نہیں ہوتی نمبر تیسی نمبر تیسی نمبر پر جو میرا قویشن ہے وہ یہ ہے کہ یو ایف کسی بھی ملک کیا سکیننگ کر رہے ہیں ان کا ان کے پاس الیکٹرو مگنیٹرز وارفیر آ سسٹم مجود ہیں ان سے ریلیز ہونے والی ریڈی سپیکٹرم کو جو کسی بھی ملک کے جو نظام ہے جو سسٹم ہے وہ انٹرسپٹ کیوں نہیں کر رہا اور فورت نمبر پر جو میرا قویشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اوپر فلائنگ کر رہے ہیں اور بیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک فارمیشن کے اندر ہیں تو یہ سپیس شیپ یا سپیس کرافٹ جو ہیں ان کو ان کا جو ایرو ڈینامک فریم ہے اس کے بارے میں کسی ملک کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے کیوں نہیں ہے موزن ناظرین جو میرا فیفت کویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر یور فورز کے کسی جگہ پر اور بیٹنگ ٹیک آف کرتے ہیں ان کے نیچے بوسٹر کرین ہوتی ہے جو ان کو ایر کے اندر جو سٹیبلیٹی پروائیڈ کرتی ہے ملک رکھتی ہے تو ان کی جو ڈیزائن ہے یا اس کی ڈیمینشن ہے جو ٹیکنیکل پیرامیٹرز ہے یا پھر ان کی جو جو بوسٹنگ سپیڈ ہے یا بلاسٹی ہے یا ایکسیلیریشن ہے اس کا تھرسٹر جہاں سے تھرسٹ جنیٹ ہو رہی ہے اس کی انٹین انٹین سٹی اور اس کے فیول کا کیوں نہیں پتا چل رہا اسی لئے پتا نہیں چل کیونکہ اس کو شوڈن کر ہی نہیں رہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر ہی نہیں رہے مدھر ناظرین اس کے لابہ یو ایف اوز کی جو پریس ہماری دنیا کے اندر ہماری زمین کے اوپر ہمارے سولر سسٹم انوارمنٹ کے اندر ہماری گلیکس کے اندر ملکی بے کے اندر یہ کیوں ہے اور ہم ان کو ان کے اوپر سچ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ایک ایک میتھڈ کی ضرورت دیٹیکٹ کرنا ہوگا چاہے وہ تیکنولوجی کا سگنیچر سے ہم ان کو ڈیٹیکٹ کریں اور پھر تیکنولوجی کا سگنیچر ہیں ان کے جو ٹیکنیکل پیرامیٹرز ہیں ان سے ان پر انیلائز کریں اور جو صحیح انفرمیشن ہے جو گرونڈ ہے بیہائنڈ آج یو ایف فلسفی ان فنانومکل سائنس اس کو ہم ڈی کوڈ کر سکتے ہیں اور پھر دوسری نمبر پہ ہمارے پاس ایک آپشن مجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں بائیولوجیکل سگنیچرز جس میں کیمیکل پراپیٹیز یا ان کے فیول یا ان کے سموک کو ڈیٹیکٹ کرنے والے الات ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ایسے سے حساس سنسر ہیں جو ان کی جو فریکوینسی سپیکٹرم یا ریڈیشن ڈیفرنٹ ٹائپس اپ امیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اپنے پروپوسر اپنی سگویشن یا اپنی ایک رائے قائم کر سکتے ہیں اور ظاہر یو ایفوز کو چلانے والا بھی کوئی ڈیول ضرور ہوگا پائلٹ ضرور ہوگا جو کسی بھی کسم کے ہمیں کلور یا سپٹرمز یا ایویڈنس مل سکتے ہیں اور جب تک ہمیں کوئی ریلیابل سینٹ فکر ایکسپلینیشن سے یا ایویڈنس نہیں ملتے یہ جو یو ایفوز کا فنانومہ ہے ہمیشہ کے لیے فنانومہ ہی رہے گا اور اس کو ہم انڈسٹین نہیں کر سکیں امیر میرے ناظرین آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی موسیقی